موسیقی ٹرنسی اور آئل کے بعد چینی خاد اور گندم سمگلنگ کی ریپورٹ وزیراعظم سکڈیریٹ میں پیش ذرائع کے مطابق سمگلرز اور سرکاری حلکاروں کی تفصیلات بھی ریپورٹ میں شامل گندم کے پانچ سو بانوے زخیرہ اندوزوں کی نشان دہی گندم کی سمگلنگ میں چھبیس سمگلرز شامل سمگلرز کی مدد کرنے والے دو سا انسٹھ اہلکاروں کی بھی ریپورٹ میں نشان دہی کی گئی پنجاب میں دو سو بہتر سید میں دو سو چوالیس اور کیپی میں چھپن سرکاری اہلکار ملاب بجلی چوروں کے خلاف کے الیکٹرک بھی ان ایکشن ایک دن میں بجلی چوروں کے خلاف چوتیس مقدمات درج کر لیے گئے ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری لیسکو کے تمام سرکلز میں دو سو پانچ بجلی چور پکڑے گئے ایک سو پانچ مقدمات درج ایک ملزم گرفتار ایک کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد کے جرمانے آئے ترجمان لیسکو کے مطابق چودہ سو ستانوے کنیکشنز میں سے نو سو سنتالیس کے خلاف مقدمات درج کرا لیے گئے چھہ سی ملزم گرفتار ہیں مجموعی طور پر بیس کروڑ سترہ لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی انٹرمیک میں کاروبار کے آغاز میں ہی ڈالر دو روپے سولہ پیسے سستہ انٹرمیک میں ڈالر دو سو رنانوے روپے کی سطح پر آ گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے ادھر سوک مارکیٹ میں مندی کا رجحان ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سو پانچ پوائنٹس کی کمی انٹالیس ہزار سات سو کی سطح پر آ گیا ایمکیم کا سانہ بلدیہ پر عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سانہ بلدیہ کے ذمہ دار ایمکیم نہیں سانہ کے ذمہ دار فیکٹری مالکان ہیں سانہ میں جامباک ہونے والے اور بچانے والے دونوں کا تعلق ایمکیم سے ہے ایمکیم سزا پانے والے اپنے ساتھیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی اپنے ساتھیوں کو بے گناہ سمجھتے ہیں ایک رائے کو فیصلہ بنا کر سنا دیا گیا ایک جج نے کہا کہاں ہے ایمکیم کی قیادت جج صاحب کو کہتا ہوں یہاں بیٹھی ہے ایمکیم کی قیادت مصطفیٰ کمال بولے اگر ایمکیم قیادت نے آگ لگائی تو ہمیں پھانسیاں دے دیں کارکنوں کو کیوں ایمکیم قصور وار ہے تو سزا صرف دو کارکنوں کو کیوں دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کے اٹک جیل میں سمات کے خلاف دفعہ پاس پر فیصلہ محفوظ وقیل شیر افضل مروت نے موقع پر اختیار کیا کہ ٹرائل کے دوسرے صوبے منتقلی قانونی طور پر سپریم کورٹ کر سکتی ہے سیف کمیشنر یا سیکیورٹی داخلہ کا یہ اختیار نہیں تو شہ خانہ کیس پر سزا محتلی کے بعد چیئرمن پیچھ آئے کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا سمات کا مقام تبدیل کرنے کے پیچھے بدنیتی ہے اس کا مقصد چیئرمن کو جیل میں رکھنا ہے ایڈیشنر ٹارنی جنرل نے کہا کہ جیل ٹرائل سے متعلق نوٹفیکیشن ایک دفعہ کے لیے تھا نوٹفیکیشن جب ایک مرتبہ کے لیے تھا تو ان کی پیٹیشن غیر محصر ہو چکی حضارت قانون نے صرف این نو سی جاری کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی مقدمات اور انکوائریز کی تفصیلات کی فراہمی کی درخواست آئی جی پنجاب اور ایف آئی اے نے جواب داخل کرا دیا ریپورٹ میں بتایا کہ بشرا بی بی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں عدالت نے درخواست پر سمات غیر موجینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ادھر بشرا بی بی کے خلاف سوشہ خانہ کیس میں جالی رسیدے جمع کرانے کا کیس سابق خاتون اول احتساب عدالت میں پہنچ گئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ غیر قانونی منتقلی کیس شیخ رشید کی نیپ پیشی سے معذرت جواب جمع کرا دیا ذرائقے مطابق جواب میں کہا کہ تحریری طور پر دو مرتبہ آگاہ کیا کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں نہ گواہ ہو تبینہ اجلاس میں معاملہ اٹھائے جانے سے قبل میں روانہ ہو گیا تھا شعزاد اکبر کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک نہیں تھے اور بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی کیس کے حوالے سے میرے پاس کوئی ثبوت یا دستابیز بھی نہیں ادھر مزید چار سابق وفاقی وزراء کو بھی نوٹس خالد مکول صدیقی فروغ نظیم فیصل وافڈا اور علی زیدی کو چودہ ستمبر کو پیش ہونے کی ہدایت موسیقی